سیدی الانبیاء والمسلیم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عنی المؤمنین ایز جبایونک تحت الشجرہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم والامین یار اسلام بھائیو اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ پچاس مرتبہ اپنی مرتبہ جی فورا سنچی آواز سے بہت جو میرا امتی روزانہ پچاس مرتبہ مجھ پر دروز پاک پڑتا ہے تو کل بروز قیامت میں خود اس کے ساتھ مصافہ فرماؤں گا مصافہ فرمائیں گے وہ جنتی ہو جائیں اگر کوئی دلیل پوچھے تو میں دلیل بھی پیش کر دیتا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس ایک کپڑے کا دسترخان تھا جب یہ میلہ ہو جاتا تو دھوتے نہیں تھے بلکہ آگ میں ڈال دیتے ہیں میل جل جاتی صاف شفاف دسترخان باہر آ جاتا ایک دن کسی نے پوچھ لیا اے انس رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے کو تو آگ جلا دیتی ہے اس کو کیوں نہیں جلا دیتی ہے وہ کہنے کہ یہ سچی بات ہے کپڑے کو آگ جلا دیتی ہے لیکن جس کپڑے کو نسبت میرے آقا کے ساتھ ہو جائے اس کو نہیں جلاتی کہنے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اسی دسترخان پر کھانا تناول فرمایا اور پھر اپنا دست اقدس اس دسترخان کے ساتھ مس کر دیا بس اس دن کے بعد جب بھی یہ میلہ ہو جاتا ہے میں اس کو آگ میں ڈال دیتا ہوں میل تو جل جاتی ہے کپڑا ہنچی بولو کپڑا اب میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں بڑے غور سے ذرا سننا جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر کے لیے مس کر جائے اس کو آگ نہیں جلاتی یار اسی دست اقدس پر تو تمام صحابہ اکرام نے بیعت کیا ان کا مقام کتنا بلند ہوگا یہ میں نہیں کہہ رہا دیکھو اگر میری بات غلط ہو حوالہ غلط ہو ترجمہ غلط ہو لحاظ نہیں کرنا برے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا آفی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں میں سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا اور اگر بات سچی ہے تو پھر عمل ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے کیا خلے عمل کریں گے سب ہی اونچی آواز سے بولیں اب دیکھو چھبیس ماں پا رہا ہے سورہ فتح اس کا تیسرا ذکو رب تعالیٰ نے اشار فرمائے اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے محبوب کے ہاتھ مر بیٹھ کی ہیں یا جن سے رب راضی تو نہ راض کیوں ہو رہا ہے اور اگلی بات سنو اسی صورت میں سورہ فتح چھبیس ماں پا رہا پہلا رکھو صحابہ اکرام کا مقام کتنا عرف اور عالی ہے رب تعالیٰ نے اشار فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُبَايُونَكَ اِنَّمَا يُبَايُونَ اللَّهِ اے میرے محبوب جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیٹھ کی ایسے ہے جیسے انہوں نے رب کے ہاتھ پر بیٹھ کی ہے اس لیے ہمارا عقیدہ ہے ہر صحابیِ نبی تھوڑا سا اونچی آواز میں ہر صحابیِ نبی بلکہ اگر میرے دل سے کوئی بات پوچھے تو میں کہوں گا بھائی یہ نعرہ ہے لیکن میرے نصیق سے آبا اکرام کا مقام اس سے بھی عرف اور عالی ہے گیار ماں پا رہا ہے اس کا دوسرا رکو رب تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَالَّذِي نَتَّبَهُمِ اِحْسَانِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ وَرَضُوا عَنْهُ وَعَادَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَحَلْا نَحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا فرمائے سے آبا اکرام کا مقام اتنا عرف اور عالی ہے جو ان کے نقشے قدم پر بھی چلے گا رب ان سے راضی وہ رب سے راضی اور رب تعالیٰ ان سب کو جنت عطا کرے گا میں نے کہا جن کے نقشے قدم پر چلنے سے جنت مرتی ہے ان کا اپنا مقام کتنا بلند ہوگا حضرت صاحب میں نے ایک بندے سے سوال کر دیا میرے سنیوں بھولے بالے سنیوں ذرا توجہ سے میری باتیں سننا میں نے اس سے سوال کیا یا تم یہ گھوڑے کا عدب کرتے ہو وجہ کیا ہے مجھے کیا لگا حافظ صاحب آپ کو پتا نہیں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نواصہ حضرت امامی علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو میدان کربلا میں گھوڑے پر سوال ہو کر گئے تھے اس لئے ہم گھوڑے کا عدب کرتے ہیں میں نے کہا میدان کربلا تو ریتلہ علاقہ ہے ریتلی علاقے میں گھوڑا کام نہیں دیتا وہاں اونٹ کام دیتا ہے لیکن اگر پھر بھی تم زد کرتے ہو گھوڑا ہے تو میں کہا چلو گھوڑا ہی ہوگا لیکن میں نے کہا جار جو آج گھوڑا تمہارے پاس ہے اس پہ تو حسین کا بیٹھنا ثابت نہیں ہے بات میری سمجھا رہی ہے کہ نہیں آرہے آج جس گھوڑے کا تم عدب کرتے ہو اس پہ تو امام آلی مقام نہیں سوال ہوئے نا اس کا کیوں عدب کرتے ہو مجھے کہنے لگا حافظ صاحب بات آپ کی صحیح ہے اس پہ تو حسین نہیں بیٹھا لیکن اس گھوڑے کی نسل میں سے تو چلے آرہے ہیں نا اس لئے ہم اس کا عدب کرتے ہیں میں نے کہا یار جس گھوڑے پر سرکار کا نواسہ بیٹھ جائے اس کی نسل کا بھی عدب کرتے ہو اور جن کے کندوں پر ان کا نانا بیٹھا ہے اس صدیق آدم کیوں نہیں کرے یا سوچنے والی بات ہے جب مکہ فتح ہوتا ہے کھانے کعبے کو بتوں سے پا کیا جا رہا ہے ایک بت بہت بڑا ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندوں پر سوار ہوں اس بت کو توڑ دیں تو میرے آقی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمے علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ارے علی سے کہا کہ تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا یہ صدیق سے نہیں فرمایا ارے ان کے کندوں پر سوار ہیں ہم کیوں نہ کہیں افضل البشر بعد زنبیاء بی تاکیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ میں نے ایک اور سوال کر دیا اے میرے بھولے بھالے سنیوں ذرا توجہ سے سننا میں نے اس سے کہا میں نے کہا یار اگر کسی بندے کو میدانِ کربلا میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے ایسے بندے کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے کہنا کہ جی وہ تو سیدھا جنتی وہ بھائی سیدھا جنتی کیسی ہو گیا کہنا کہ آپ کو پتا نہیں ہے میدانِ کربلا وہ میدان ہے جس کی مٹی کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون شامل ہے اور جس مٹی میں سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو جائے اس میں جو دفن ہو جائے ہمارے نظری سیدھا جنتی ہے میں نے کہا جس مٹی میں سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو ارے اس میں دفن ہونے والا جنتی ہے اور جہاں ان کے نانہ جلوہ ورود ہے ان کے پہلو میں لیٹنے والوں کا مقام کیا ہوگا اور میری بات یہ کان کھول کے سن لو آج اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا ہے جو اس وقت جنت میں ہے تو برملہ کہو ہاں دو سے آبا اکرام ہیں جس میں ایک کا نام ابو بکت صدیق ہے دوسرے کا نام عمر فاروق ہے آپ کہیں گے جی آپ کے پاس کیا دلیل ہے تو جو حضرات حج عمرہ کر کے آئے ہیں نا ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سارا منظر آنے لگا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ماں بینہ بیٹی و منبری روزت من ریاض الجنہ میرے حجرہ مبارک اور منبر شریف کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں انشی بولو آج اگر کوئی جنت میں نماز پڑھنا چاہتا ہے وہاں نماز پڑھے ایسا ہے جیسے جنت میں نماز ادا کر رہا ہے میں نے کہا جناب یہ جنت کی کیاری کیسے بنی ورنہ لگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لئے تشریف لارے ہیں پھر واپس پھر زہر پھر اثر پھر مغرب پھر عشاء جس جگہ کو بار بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کا شرف ملا وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری بنی میں نے کہا جہاں سرکار خود جلوہ پروز ہے اس جگہ کا مقام کا عالم کیا ہوگا میرے دلائل سن کے نا تو ایک بندہ کہنے لگا حافظ صاحب ہم مانتے ہیں صحابہ اکرام بڑی شان والے وہ دین اسلام پر تن من دھن لٹانے کے لئے ہر وقت تیار رہتے تھے لیکن حافظ صاحب جیسے ہی سرکار نے پردہ فرمایا کوئی کرسی کے پیچھے پڑ گیا کسی نے کسی کا حق مار لیا کسی نے یہ کیا کسی نے وہ کیا ہے نا ایسی باتیں کرنے پاتے ہیں میں نے کہا بھائی میں اس کے تجھے دو جواب دوں گا کتنے پہلا جواب سنو اپنے نام سنا ہوگا میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ اتا شرق و شریف علی سرکار بہت بڑے ولیے کامل فرماتے ہیں آپ کا ایک مرید تھا اس کی کسی سکھ کی عورت سے آنکھ لڑ گئی سکھ کی عورت نے کہا میرا شوہر دو راتوں کے لیے شہر جا رہا ہے تو رات کو آ جانا جب یہ تیار ہو کے وہاں پہنچا تو دیکھا سکھ سہن میں ٹہل رہا ہے یہ ڈر کے واپس چلا گیا اگلے دن پھر ملکا تو اس نے کہا راتی تو آیا نہیں دودھو مرمانے لگی تھی سکھ تو ٹہل رہا تھا اس نے کہا تجھے مغالطہ لگا ہے سکھ تو آئی رات بھی نہیں ہوگا تو آئی رات آجیں اگلی رات پھر آ گیا دیکھا پھر سکھ ٹہل رہا ہے پھر یہ چلا گیا واپس اگلا دن جمعہ کا تھا تو یہ جمعہ میعہ صاحب کے پیشے پڑھا کرتا تھا جب یہ جمعہ پڑھنے پہنچا نا تو میعہ صاحب بیان میں فرمان لگے بیلیو اے چنگے چنگے کام کریا کرو سن روز روز شکھ دا روپ نہ تار نہ بیاء کرے میں نے کہا پیر جنادے کامل میعہ حضرت باہو اور کندی لگ دے تر کے ہو ارے جس کا پیر کامل ہو وہ مرید کو ڈوبنے نہیں دیتا میں نے کہا جس کا پیر میعہ شیر محمد ہو وہ مرید کو ڈوبنے نہ دے تو جس کا پیر امام الانبیاء ہو اور دوسرا جواب بھی عرض کر دوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جب آپ کے وسال شریف کا وقت قریب آیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا فرمایا اور وسیعت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل بھی دینا کفن بھی پہنانا نماز جنازہ بھی پڑنا اور پھر میری چار پائی کو اٹھا کر سرکاز صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس کے سامنے جا کے رکھ دینا اور بعد اب کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھ کے عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست شدیق آیا ہے اگر سرکاز صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دیں تو مجھے سرکاز صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دینا اگر دروازہ نہ کھلے تو جنت البقی میں دفن کر دینا اچھا میں ایک بات کہہ گیا ہوں آپ نے اس پر غور نہیں کیا اگر غور کیا ہوتا تو یقین جانو آپ کے ایمان کو مدینہ شریف کے بارہ چاند لگ جاتے یا تو بات کیا ہے حضرت صاحب ذرا غور سے سننا کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہہ صدیق تو کیا کہہ رہا ہے سرکاز صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرما اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور وہ من و متی کے نیچے دفن دروازہ کیسے کھولیں گے اس سے پتا چلا ہر صحابی کا عقیدہ ہے ہمارا نبی زندہ ہے ہمارا نبی اونچی بولو ہمارا نبی اس لئے عالی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی لیتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے اور پھر اس وسیعت پر عمل کیا گیا چار پئی لاکر رکھی گئی اور اگلی بات سنیں گے تو آپ کو اور بڑا لطف آئے گا آگے بڑھ کر جس نے عرض کی اس کا نام مولا علی شد خدا ہے ارے کہتے آپس میں یہ لڑتے تھے ارے قرآن یہ کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ والذین معاہو اشداؤ علی الكفاری رحماؤ بینہم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھی ہیں یعنی صحابہ اکرام یہ کافروں پر سخت ہیں آپس میں بڑے نرم دل ہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں درود و سلام کے گجرے نشاور کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست صدیق آیا ہے سبحان اللہ کون آیا ہے صدیق انچی بولو صدیق فرماتے ہیں اتنا عرض کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بھی کھول دیا اور مزار پر انوار سے آواز آئی اوصل الحبیب کہ حبیب کو دوست کو دوست کے ساتھ لٹا دیا جائے میں نے کہا صدیق تو وہ ہے جس کے پردہ کرنے کے بعد بھی سرکار نے ان کو اپنا دوست ہی قرار ریا ہے اور ایک اور بات یاد رکھو میں اگر یہاں اعلان کر دوں کہ بھائی مسجد کے لیے چندہ دو حضرت صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں کہتا جی میری طرف سے ایک لاکھ رویہ ادھر سے حضرت صاحب کھڑے ہوتے ہیں کہتا جی میری طرف سے پچاس ہزار پہلے نمبر پر کون آئے گا تھوڑا سو ہنچی حواسے بوزر دوسرے نمبر پر میرے اکا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے میرے صحابہ جنگ کے لیے اپنا مال خرچ کرو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر ان کے دل میں خیال آیا کہ پہلے صدیق نیکی کے ہر معاملے میں پہلے نمبر پر آتا ہے اور مجھے پتہ ہے اس مرتبہ ان کے مالی حالت اتنے کشادہ نہیں ہے میں اب ان سے آگے بڑھوں گا دعا کرو ایسی ریس رابط اللہ ہمارے اندر بھی پیدا کرے ہمارے اندر دوڑ کیا لگیے میں نوٹوں میں آگے بڑھ جاؤں چاہے چوری کر کے آئے چاہے دکیتھی کر کے آئے چاہے جوہ کھیڑ کے آئے چاہے یتیموں کا مال قبضہ کر کے آئے مال آنا چاہیے ہم دولت میں آگے بڑھنے کی سوچ رہے ہیں اور صحابہ اکرام کے درمیان دوڑ تو تھی لیکن نیکیوں کی دوڑ تھی ہاتھ چاہتا تھا میں نیکیوں میں آگے بڑھتا چلا جاؤں اور یاد رکھو قرآنِ مجید فرقانِ حمیر میں رب تعالیٰ نے اشار فرمایا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتَّقَاكُمْ فرمایا ہے میرے ہاں نہ کالے کو گولے پر فضیلت ہے نہ گولے کو کالے پر نہ غریب کو امیر پر نہ امیر کو غریب پر فرمایا ہے میرے ہاں اگر کوئی عزت کا میار ہے تو وہ تقوی پرہیزگاری ہے جو جتنا نیکیاں زیادہ کرے گا رب کے اتنا قریب ہوتا چلا جائے گا ان کے دل میں خیال آیا گھر گئے سمان کے دو حصے کی آدھا گھر والوں کے لئے چھوڑ دیا آدھا سرکار کی بارگاہ میں لاکے پیش کر دیا تھوڑی دیر کے بعد شدیقی اکبر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے وہ تھوڑا سا مال لے کے آگئے اب آپ حضات ایک بات تو یہ یقین لکھنا کہ اللہ کی عطا سے میرے آقا دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال تھا اس دفعہ میں آگے بڑھ جاؤ نیکیوں میں لیکن جس کو سرکار آگے کرنا چاہے وہ پیچھے کیسے رہ سکتا ہے اگر یہ پوچھا جائے بہت کتنی مالیت کا لایا ہے تو پھر تو عمر فاروق پہلے نمبر پر ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی نویت تبدیل کر دی فرمایا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے عرض کر لے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مار گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں آدھا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے فرمایا صدیق تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے عرض کر لے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا باقی سارا کچھ ہی دے کر آ گیا اس سے پتا کیا چلا پتا یہ چلا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پہلے نمبر پر لانا چاہتے ہیں اس کا نام صدیق اکبر ہے اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تو ایک اور دلیل عرض کر دوں ہماری اس مسجد میں امام صاحب مقرر ہیں امام صاحب مقرر ہے ان کے پیچھے اگر کوئی مفتی بھی آ جائے علامہ بھی آ جائے سارے اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے ایسا ہی ہے نا لیکن اگر کوئی جماعت ہے گروہ ہے اس کے اندر ہم نے امام مقرر کرنا ہے تو شریعت کیا کہتی ہے کہ جو اس گروہ کے اندر سب سے افضل ہو اس کو امام مقرر کیا جائے یہی نا مسئلہ شریعت کا مسئلہ کیا ہے امام کس کو مقرر کیا جائے جو سب سے ہنچی بول دو ایک مرتبہ پھر بولا سب سے اب ہم لگے امام مقرر کرنے میں نے کہا جی یہ افضل ہیں یہ کہتا ہے نیجی یہ افضل ہیں یہ کہتا ہے نیجی یہ افضل ہیں یہ کہتا ہے نیجی یہ افضل ہیں ہمارا چناؤ غلط ہو سکتا ہے ہمارا چناؤ لیکن میری آقا کا چناؤ غلط جب سرکا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیماری فیض لینے کے لئے آئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمائے عائشہ اپنے باپ صدیقی اکبر سے کہو کہ وہ جا کر امامت کروائیں وہ آگے سے عرض کر جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو رقیق القلب ہیں آپ کسی اور کو حکم دے دیں فرمایا عائشہ میں کبھی یہ گوارہ کر ہی نہیں سکتا کہ جس گروہ کے اندر صدیقی اکبر ہو اور امامت کوئی اور کروائے اپنے باپ ابو بکر صدیقی سے کہو کہ وہ ہی امامت کروائے اور اگلی بات سن کے آپ اور خوش ہوگے جب خلافت کی باری آئی تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کو یہ فیصلہ تھا فرمائے لگے جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دین کا امام بنا گئے ہیں وہی ہمارا دنیا کا بھی امام ہے ایک اور حدیث مبارکہ بھی سنا دوں میرے اقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں کتنے ہیں جی ہر دروازے کا نام جدہ جدہ ہے جس بندے کے اندر جو نیکی درجہ کمال کو پہنچی ہوگی اس کو اس دروازے سے پکارا جا گیا بندے آ جا اس دردوازے سے داخل ہو جنت میں چلا جا میں مثال دینے لگا ہوں آپ کے اس علاقے کے اندر لوگ نمازی پرہیزگار ہوں گے لیکن کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جو خیرات کرنے میں اس کا ہاتھ بڑا لمبا ہے ادھر مستر بنا رہا ہے ادھر مدرسہ بنا رہا ہے ادھر بیوہ یتیموں کے وظائف مقرد کیے ہوئے ہیں کہیں ادھر پیسہ خرچ ہو رہا ہے کہیں ادھر پیسہ خرچ ہو رہا ہے یعنی خیرات والی نیکی کو اس نے درجہ کمال تک پہنچایا ہوا ہے فرمایا جس نے خیرات والی نیکی کو درجہ کمال تک پہنچایا ہوگا اس کو باب الخیرات سے آواز آئے گی اے خیرات کرنے والے آجا اس دروازے سے داخل جنت میں چلا جا بعض بندے آپ کے ایسی علاقے میں بھی ہوں گے جنہوں نے نماز والی نیکی کو درجہ کمال تک پہنچایا ہے پانچوں نمازیں باجمات بھی پڑھے ہیں تحجر پہ پڑھے ہیں چاشر شراء کا وعبین بھی پڑھے ہیں جب دیکھو نفل پڑھتے ہیں نظر آرہے ہیں تو جس نے نماز والی نیکی کو درجہ کمال تک پہنچایا ہوگا وہ باب السلا سے بلایا جائے گا اے نمازی آجا اس دروازے سے داخل جنت میں چلا جا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں آپ کی امت میں کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جو آٹھوں دروازوں سے ہی بکارا جائے گا یعنی اس کے اندر ہر نیکی ہی درجہ کمال تک پہنچی ہوگی آپ کی امت میں کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا فرمائے ہاں صدیق وہ تو ہوگا جو آٹھوں دروازوں سے ہی بلایا جائے گا تو ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ اکرام جنتی ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میرا ابو بکت صدیق اور عمر فاروق وہ بندے جو بڑھاپے میں انتقال کر جاتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے تو آپ ان بوڑوں کے سردار ہوں گے اور حسنین کریمین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے تو ان کے جنتی ہونے میں کوئی شاک شبا نہیں تھوڑا سمچی آواز سے بولو یار یار جہاں پر آپ نے کچھ خوشی والی باتیں سنی ہیں میری اب تھوڑی سی کڑوی سی باتیں بھی سننی پڑیں گی ان سے آبا اکرام کے جنتی ہونے میں کوئی شاک شبا نہیں بلکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں جنہوں نے کئی مرتبہ سرکا سے جنت خریدی ہے ان کے جنتی ہونے میں کوئی شاک شبا نہیں اب میں ہاتھ بان کر ایک بات کہنے لگا ہوں مسجد میں بیٹھنا ہے جھوٹنے بولنا بات سچی کرنی ہے کیا ان سے آبا اکرام نے نمازیں پڑھنے چھوڑ دی تھی روزے رکھنے چھوڑ دیے تھے کیا گناہوں پہ کمر بستہ ہو گئے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں جب بھی بولتا ہے کلامِ الٰہی ہوتا ہے ارے اس زبان سے ان کو جنتی قرار دیا گیا ہے اور اس کے باوجود وہ ساری ساری رات رو کر گزار رہے ہیں دوزر کا ذکر سن کے چیخیں مار کے رو رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ تشریف لے جاتے ہیں کوئی گڑا دیکھتے ہیں بہوش ہو کر گر جاتے ہیں لوگ آ کر اٹھاتے ہیں حضرت صاحب آپ بہوش ہو کر کیوں گر گئے فرمان نے کہ اس گڑے کو دے کر مجھے اپنی قبر یاد آ گئی ہے یار ان سے ابا اکرام علیہ وآلہ دوان کے پاس سندے موجود ہیں اور پھر بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں آج ہم کس مان کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں ہم کیوں نے روزے رکھ رہے ہیں آج ہمارے جوے کے اڈے آباد ہیں شراب کے اڈے آباد ہیں زنا کے اڈے آباد ہیں بدکاری کے اڈے آباد ہیں ماں باپ کی نافرمانی ہم کرے اور قطع رحمی رشتہ داروں سے لڑائیاں ہم کرے پڑوسیوں کے حقوق کا ہم خیال نہ رکھے اور یتیموں کے مالوں پر ہم قبضہ کر کے بیٹھیں اور پھر کہیں اسیتے جنت چھالا مار دے جانا میں آج ہمارے جہنوں کے اندر ایک بات بٹھا دی گئی ہے ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے مولی صاحب نے ہمارے کان میں آکے ازان پڑھی اب ہم چوریاں کریں ڈکیٹیاں کریں زنا کریں شراب بھی ہیں نماز پڑھیں نہ پڑھیں قیامت کے روز ربط اللہ نے جنت پلیٹ میں رکھ کے تو ہمیں پیش کرنی ہے دوزر کا ذکر تو ہمارے سامنے کرو ہی نہ ہمیں دیکھ کے تو جہنم کو پسی نہ آئے گا تو جہنم کو ڈرنا چاہیے ہمیں جہنم سے سیوز کیوں ڈرنا چاہیے اب میں آپ کے سامنے چند دلائل پیش کروں گا میری کوئی دلیل غلط ہو میرا لحاظ نہیں کرنا سب سے پہلے میں قرآن مجید کی دلیل پیش کروں گا تیسوں پارہ ہے سورہ القاریہ اللہ نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمْهُ حَاوِيَا وَمَا اَدْرَاكَ مَاہِيَا نَارٌ حَامِيَا فرمایا قیامت کے روز نیکیاں بدیاں تلیں گی کیا ہوگا اچھا میں ہاتھ بان کر ایک بات پوچھوں گا یہ نیکیاں بدیاں کافروں کی تلیں گی کہ مسلمانوں کی تلیں گی ادھر والے بھی بولو کافر کی تو نیکی ہے ہی کوئی نہیں یہ نیکیاں بدیاں کن کی تلیں گی تو پھر مسلمان کو یہ تو سوچنا چاہیے میری نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں ارے قرآن کا فیصلہ ہے فَأَمَّا مَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَا جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنتی ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کی نیکیاں کم پڑ گئی اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے وَمَا عَدْرَا كَمَاهِيَا نَارُنْ حَامِيَا فرمایا کہ تو کیا سمجھتے ہیں حاویہ کیا ہے ارے وہ دہکتی ہوئی آگ ہے آج اگر شگرٹ کی آگ ہمارا بدن نہیں ساہ سکتا دوزہ کی آگ کیسے برداشت کر ہوگیا ہے اگر ابھی بھی تسلیم نہیں ہوئی ایک اور دلیل دے دوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ بنے گی یا پھر دوزہ کے گھڑوں میں ایک گھڑا بنے گی یہ کافر کے لیے ہے کہ مسلمان کے لیے انچی بولو یار فرمایا جو نیکیاں کر کے جائے گا جب وہ قبر میں جائے گا قبر کہتی آنے والے تیرہ آنا مبارک ہو تیرے آنے سے پہلے میں مٹی کا ڈھیر تھی تیرے آنے کی وجہ سے میرے اندر جنت کی طرح سے کھڑکی کھول دی گئی ہے اب تو نگاہ اٹھا جہاں تک تیری نگاہ جائے گی میں کشادہ ہوتی چلی جاؤں گی اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر معاملہ اس کے برقس ہوا نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے نہ ماں باپ کا عدب و احترام کرتا ہے نہ صلح رحمی کر رہا ہے نہ حلال حرام کی تمیز کر رہا ہے فرمائے ایسا بندہ جب قبر میں جاتا ہے قبر کہتی ہے اے آنے والے تیرا آنا مبارک نہ ہو تیرے آنے سے پہلے میں مٹی کا ڈھیر تھی تیرے آنے کی وجہ سے میرے اندر جہنم کی طرح سے کھڑکی کھولی گئی ہے تُو نے مجھے ستایا ہے اب میں چین سے تجھے رہنے نہیں دوں گی فرماتے ہیں قبر ایسے کھلتی ہے اور جب آپس میں آکے ملتی ہے تو بندے کی پسلیاں ٹوٹ پوٹ کے ایک دوسرے میں پہوست ہو جاتی ہے حضرت صاحب اب میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں پتہ نہیں یہ اشارہ کس کے دل پر چوٹ کرے تو آج رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے حضرت صاحب ایک بندہ تاندرست ہے کیا ہے رات کو لیٹتا ہے کروٹ بدلتا ہے صبح ہو جاتی ہے رات کے گزرنے کا پتہ نہیں اللہ نہ کرے گریشی کے دار میں درد ہو جائے کان میں درد ہو جائے گردے میں درد ہو جائے پھر رات کیسے گزرتی ہے گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی ارے گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے ایک ایک سیکنڈ کئی کئی سالوں کا لگ رہا ہے خدارہ دیکھو میرے آپ سب کے سامنے ہاتھ بندے ہیں ارے تھوڑی دیر سمجھ لو اللہ نہ کرے گر دنیا میں تھوڑی سی تکلیف آ جائے دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے اللہ نہ کرے گر قبر میں عذاب آگیا قبر کی رات کیسے گزرے گی چلیں آپ مسجد میں بیٹھے ہو میں آپ کے ہاتھ میں فیصلہ چھوڑ دیتا ہوں سچی بات کرنا یار گناہ کر کے دنیا میں چہین مل جاتا ہے نہیں اگر گناہ کر کے دنیا میں چہین نہیں ملتا قبر میں کیسے چہین ملے گا عشر میں کیسے چہین ملے گا دیکھو بھائی میں اور تھوڑا سا فیصلہ کر دوں شاید کسی کی بند کھڑکیاں کھل جائیں میں یہاں مسجد میں بیٹھا ہوں میری ایک طرف والد صاحب بیٹھے ہیں ایک طرف میرا دوست بیٹھا ہے والد صاحب کہتے ہیں بیٹا آج اس دروازے سے بہا جانا دوست کہتا ہے نہیں حافظ صاحب آج اس دروازے سے بہا جانا مجھے کس کی ماننی چاہیے تھوڑا جوچی آواز نہ بڑا والد صاحب کی کیوں ماننی چاہیے آپ کہیں گے جی ان کا رتبہ بڑا ہے دوست سے ایسے ہی ہے نا پھر فیصلہ کیا ہوا جب چھوٹے مرتبے والے اور بڑے مرتبے والے کی بات ہی کٹھی آ جائے تو چھوٹے کی بات چھوڑ دو کس کی مانو بڑے کی اونچی بولو بڑے کی کس کی مانو بڑے کی اب میں ہاتھ بان کر ایک بات کہنے لگا ہوں ہم اللہ کی مانتے ہیں یا شیطان کی مانتے ہیں اللہ کی رب تعالیٰ کی طرف سے پیغامت ہے حیاء علیہ السلام کیا مطلب ہے اس کا تھوڑا سا آواز نہ دے دو یار آو نماز کے لئے حیاء علیہ السلام آو نماز کے لئے شیطان کہتا ہے بیٹھا رہے تاج کھیڑ فلم ہے درامے دیکھ گپاں لا جھوٹ نہ بولو یار کس کی ہم مان رہے ہیں رب کی مان دے کہ شیطان کی مان دے رب فرمائے حلال کھاؤ حلام کے قریب نہ جاؤ شیطان کہتا ہے پیسہ آنا چاہتا ہے چھڑ مولوی دیاں گلنا ہم کس کی مان رہے ہیں رب فرمائے ماں باپ کا عدب احترام کرو بلکہ نماز رب کی عبادت ہے حکم ہے اگر نفل پڑھا ہے تیری ماں تجھے بلائے رب نے فرما ہے میرے نفل چھوڑ کے ماں کی بات جا کے سن اور تو تاش پہ بیٹھا ہوا ماں چلا رہی ہے کہتا ہے میہتے والی لہ کے یہاں مان گا کس کی مان رہا ہے شیطان ہمارا دوست ہے کے دشمن دشمن کی بات ماننے والا کام جاو ہے پھر کیوں اس کی بات مان رہی ہے ارے میں نے کہہ رہا اللہ کا پاک کلام سنو تیشوہ پالا ہے سورہ سواد اس کے آخری رکو میں رب تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ جب رب تعالیٰ نے حکم دیا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو سب نے سجدہ کیا شیطان نے سجدہ رب تعالیٰ نے اشارت فرمایا نکل جا یہاں سے قیامت تک تیرے اوپر لانت برسے گی وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے قیامت تک محلت دے دے پکڑ نہ ہو فرمایا جا محلت دے دی تو اس نے پھر قسم کھائی یہ میں آیت پڑھ کے سنانے قَالَ فَوَعِزَّتِكَ لَأُوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ یا اللہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے میں ان انسانوں کو گمرہ ضرور کروں گا اللہ عبادک منہم المخلصین لیکن جو اخلاص سے تیری عبادت کریں گے ان پر میرا دعو نہیں چال سکے گا تو عبادت کیا ہم قریب نہیں جاتے اب رب کا فیصلہ سنو رب تعالیٰ نے اشارت فرمایا قَالَ فَالْحَقُ وَالْحَقَّ قُولِ لَأَمْلَ أَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ فرمایا اب تو بھی پھر میرا فیصلہ سن لے اور حق بات سن لے اے شیطان میں تجھے بھی اور جتنے تیرے پیچھے چلنے والے سب کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دوں گا ارے شیطان کے پیچھے چلنے کا انجام جہنم ہے اور نبی کے پیچھے چلنے کا انجام جنت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی کیا ہوگا مجھ ہی بولو کہنے جی آنکھی نے کھل دی داکٹر کہنے سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کرے گا وہ صبح صبح اٹھ کے گرونڈوں پہ پہنچا ہوا ہے یا داکٹر کے کہہ سے آنکھ کھل رہی ہے نبی کے کہہ سے آنکھ نے کھل دی آپ کے یہ گاؤں میں بہلی مرتبہ میں آیا ہوں ہمارے لاہور کے اندر منارے پاکستان ہے ناصر باغ ہے یقین جانو فجر کی نماز میں جاؤ مسجد ویران تو پارکیں بھری ہوئے عورتیں مرد سورہ نکلنے سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں اور ناصر باغ میں تو اتنا رش ہوتا ہے گاڑی پارک کرنے کے لئے جگہ نہیں عورتیں مرد کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی الٹا ہو رہا ہے کوئی سیدھا ہو رہا ہے ایک کو میں نے پکھلے میں نے کہا مابا جی تسی کیوں الٹے ہو رہے ہو کہلنے کے جی ڈاکٹر نے کہا ہے کس نے کہا ہے میں ڈاکٹر کے پاس چلے گا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب چنگے پھلے بندے نورٹا کیوں کر دے جی مجھے کہلنے کے آفی صاحب آپ مسجد بناتے ہو مدرسہ بناتے ہو میں نے کہا ہاں کہلنے کے پانی کی ٹینکی اوپر رکھ دے اور نیچے رکھ دے ہو میں نے کہا اوپر کہلنے کے کیوں میں نے کہا پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے کہلنے کے بس پھر بات سمجھ لو یہ دل جو ہے نا دل خون کی ٹینکی ہے اس کے لئے خون نیچے پھچانا آسان ہے اوپر دماغ تک پھچانا مشکل ہے جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے دل اوپر ہوتا ہے تو دماغ کو بلٹ سرکولیشن ہوتی ہے بندہ فریش ہو جاتا ہے میں نے کہا اچھا اس لئے الٹا کرتے ہو کہلنے کے ہاں اس لئے الٹا کرتے ہیں پھر کہلنے لگا حافظی کا سچی گال بھی داست دیا میں نے کہا ضرور بتلاو کہلنے لگا انسان کے دماغ کو جتنی بلٹ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے اٹھا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے دل اوپر ہوتا ہے میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے تو ایک مرتبہ دماغ تازہ کرے گا آہ میرے نبی کا غلام بنجا روزانہ پانچ مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا حضرت صاحب میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کامل آتا فرمائے میں سمجھانے کے لئے ایک بات کہنے لگا ہوں ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر اس کو چیک ام کر کے کہتا ہے صوفی صاحب تُسا نمک کھانا چھڑ دیو تُسی جی مٹھا کھانا چھڑ دیو تُسی عزت جی چھوٹا گو چھڑ دیو تَسی وڈا گو چھڑ دیو یا مسجد میں بیٹھے وہ بات سچی کرنا ہے چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے ہیں تھوڑا سا اونچی آواز سے بولتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اچھا آپ میں سے کوئی بتلائے گا یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے بڑا گوشت نمک میتھا یا ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا داکٹر کے کہے سے اپنی منبسند چیز مٹھائی چھوڑا ہے اور نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا زنا نہیں چھوڑا سودھ کھانا نہیں چھوڑا حرام کھانا نہیں چھوڑا ایک ہمارا دوست تھا ناظر صاحب مٹھائی بڑی کھاتا تھا دبا مٹھائی کا رکھو تھوڑی دیر کے بعد غیب ایک مطبع سے مٹھائی کھانا چھوڑا میں کہا یار انہیں کھانا ہوئے چلے لگا جی ڈاکٹر نے منع کر دیا کس نے منع کر دیا انچی بولو ذرا منکہ چھوڑ ڈاکٹر کو کھایا کر توں کہتا نہیں حافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے ڈاکٹر میرا انچی بولو ذرا میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے اے ڈاکٹر کے کہے سے تو حلال چھوڑا ہے نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا میں نے کہا ڈاکٹر کا تو خیر خواہ کہتا ہے اس کی خیر خواہ کب تک ہوتی ہے جتنی دیر جیب میں فیز ڈالتے رو کیوں جی فیز وہاں سے پیسے نہیں اندر جان دیں دیں فیز ہاں بھی دیں 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 رو خیر خواہی ہونی دیں جنہی دیں سا جسا مر گئے تھے خیر خواہی انچی بولو آج توجہ سے سنو جتنی بھی ہم ہیرہ پھیری کرتے ہیں گڑھ بڑھیں کرتے ہیں اولاد کی خاطر کرتے ہیں میری اولادہ کچھ بن جاوے ایسے ہی ہے نا مر گئے تو اولاد قبر میں ساتھ جائے گی اچھی بولو یار اے جرے دوست احباب لنگوٹی ہے یار کہنے آ ساتھ نہ شراب پیوئے آ ساتھ نہ بیٹھ کے تاج کھیڑ آ ساتھ نہ بیٹھ کے جوا او مت قبر آ اسی تیرے ساتھ نہیں چھڑاں گے اسی تیرے نال مران گے کیوں جی مر جائیے تھے پھر نال مر دیں پھر کہنے لہ جو کھڑے بون آن لکھ پھر کڑ دو فڑا فڑا کتھیں نہیں تیرے کا آر والے جنہ لے سیتو پاپ کماندہ جنہ لے کہنے سی مران گے نال تیرے اجناوی بازیاں ہاریاں نہیں ارے یہ سب منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس چلے جائیں گے کوئی کھا قبر میں ساتھ نہیں جائے گا لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر غاں ہیں ارے جب سارے واپس آئے دیں گے سرکار قبر میں بھی تشریف لائیں گے اور میدانِ معاشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی سرکار وہاں بھی خیر خواہی فرمائیں گے تو پھر اب میں ہاتھ بان کر عرض کروں گا ایسے خیر خواہ کا کہاں ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے منچی بولو ذرا سب کی آواز نہیں آ رہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے اس کا مطلب کیا ہے فرمایا اے میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیر تو میری آنکھیں تھنڈی ہو جاتی ہیں اور جب تُو نماز نہیں پڑھتا زنا کرتا ہے شراب پیتا ہے ارے بے حیائی کے کام کرتا ہے کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی تھنڈی ہوتی ہیں تو میرے آقا کا ملاد منانے والوں دیکھو میرے سب کے سامنے ہاتھ بندے ہیں ارے خدا رہا ایسے کام کرو جس سے میرے آقا کی آنکھیں تھنڈی ہو جائے ایک حدیث مبارکہ بڑی مشہور عموماً مساجد میں بھی لکھی ہوتی ہے السلاة و مفتاح الجنہ نماز جنت کی چابی ہے نماز جنت کی چابی ہے تھوڑا سا اونچی آب سے بولو چابی ہے آپ بتلاو جی چابی کے بغیرہ تعلیٰ کھول لوگے کچھ ہی بولو یار تو چابی کا بندوبست مرنے کے بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے تو پھر کرتے کیوں نہیں ہیں جب مسجد میں بیٹھ کر آپ نے اقرار کر لیا کہ چابی کے بغیر ہم تعلیٰ نہیں کھول سکتے جانا بھی جنت میں ہے تو بغیر چابی کے جانا ہے بولو تو سیار جب سمجھ لیا چابی کے بغیر تعلیٰ نہیں کھول سکتا اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہی کرنا ہے مرنے کے بعد نہیں کر سکتا تو پھر جب مسجد سے آواز آتے ہیں حیال السلام آؤ چابی کے لیے کیوں بیٹھا گپہ ماردہ پیامے کیوں بیٹھا تاج کھیردہ پیامے کیوں بیٹھا فلم درامے دیکھ رہا ہے کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ جا کوئی پوچھے کدھر جا رہا ہے بطلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں عام بطلا حضر صاحب کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تالے کے اندر لیور ہوتے ہیں جتنے لیور کا تالہ ہوگا چابی کو اتنے دانتیں پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی چابی گھومے گی تو تالہ کھلے گا ایسے ہی ہے نا تو آؤ آج میں یہ بھی بتلا جاؤں جو جنت کو تالہ لگا اس کے پانچ لیور ہیں کتنے لیور ہیں پہلے لیور کا نام ہے فجر دوسرے کا نام تیسرے کا چوتھے کا پانچمے کا جو ایک نماز پڑا ایک دانتہ ڈال ہے تالہ کھل جائے گا جی دو سے تین سے کب کھلے گا تو پھر آج کے بعد کتنے دانتیں ڈالنے ہیں سب کی آواز نہیں آ رہی ہے آواز پتا کیوں نہیں آ رہی پانچ پڑیں گے کیسے چلو نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں عمل کر لو سارے ہی نمازی بن جاؤ گیا لوڑ ہے نسخے دی سب کی نہیں آواز آ لے سب کا ضرورت ہے لوڑ جی نسخہ صرف اتنا آسان سا ہے بلکل آسان نسخہ یہ ہے اگر یہ وجود نماز نہ پڑے کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود نماز نہ پڑے نہ روٹی کھلاو نہ پانی پھلاو باب بھی میں سچی کہا رہا ہوں جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا نظر کھلایا جائے ارے روٹی سامنے رکھی ہے اپنے ہوں میں نہیں جائے گی پکڑ کے لے جاؤ گا مجھے لے جاؤ یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا تو اس نصیر پر عمل کون کون کرے گا سب ہی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے سرکاست اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے یار ارمانداری سے بھر ہم سارے نمازی بن جائے میرے آقا کتنا خوش ہو جائے میرا صدیر کتنا خوش ہو جائے رب تعالیٰ کتنا یہ مقصدیر محفل میں آنے کا یہ نہیں آئے دو چار کلامتہ سنیا لنگر کھا داتے مچھان اتاہ دینے آو گئے یہاں آئے ہو اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے اب نسکے کی صبح کی دوزبیزمن کا مکمل نسکہ سنا دیئے صبح کی خوراک کہتے ہیں ناشتے سے پہلے کے بعد تو بھائی یہ ناشتے سے پہلے والی ہے اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لوں پہلے نماز پھر ناشتہ کیا میں نے کہا جی یہ بندہ کہنا ہے کہ صبح اٹھا لگیا دیر ہو جائے میں نے کہا نہ پڑھنا لو بہتر ہے پڑھ لوں سویلٹ کے مو آتا ہوں دیجئے نہ تے وضوح کر لو دو سنو دو فرض پڑھ لوں فجر دی پڑھ لوں کے باقی پڑھنی اسان ہے فجر دی رائے جا شیطان کرنا اچھا انہوں نے کال تو پڑھا گئے نہ کال آوے تو نہ نماز پڑھ پاوے لہذا تھوڑا سا ہنچی آواز سے بولو اتنی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نماز فجر نے پڑھیں گے اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر لیں گے یار اپنے گھروں میں نظر دراؤ کتنے کتنے مہینے گزر گئے کس نے قرآن کھول کے پڑھا ہے قرآن پاک پر گرد گبار پڑھی اللہ معافی دے اللہ معافی دے کئی گھروں میں سیوں کا کیرہ قرآن کو شہید کرتا جا رہا ہے اتنا وقت نے کھول کیا وہاں لگا دیا تیرے گھر میں برکت کیسی ہو جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو اپنے گھروں کو ویران مت کرو ارے گھر بندوں سے عباد نہیں ہوتے گھر تلاوت کلام پاک سے عباد ہوتے رات کی دوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر پانچ نمازیں پوری نہ کر لو چلو آخر میں ایک ایسی پیاری بات سنا جاؤں آپ کو ساری زندگی مزہ ہی آتا رہے ایک بندہ کہنا کہا حافظ صاحب میری تے قسمتی پھوٹ گئی جی قسمتی الڈ گئی ہے میں نے کہا کیسے پتا چلا تجھے کہتا جی میں جس کاروبار میں آٹھ ڈالتا نقصان ہی ہوتا ہے جدا پلاہ کرنا بنا ہو جندہ ہے جس اچھے کامیں آٹھ ڈالتا ہوں وہ بھی غلط ہو جاتا ہے میری تو قسمتی الڈ گئی ہے میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا بھی نسخہ بتلا دوں الٹی قسمت سیدھی کیسے ہوتی ہے کہا میں نے کہا ضرور بتلاو میں نے کہا بھائی ایک مہور ہوتی ہے اسٹیمپ اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو مہور پہ الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں مہور پہ الفاظ میں نے کہا جب یہی مہور ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے اپنی پشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی اگر آپ چاہتے ہو ہم نمازی بن جائیں ہمارے گھر والے بھی نمازی بن جائیں تو میں نے ایک کتاب لکھی ہے نمازی بننے کا نسخہ اس میں پانچ نسخہ جاتے ہیں جو بھی پڑھتا ہے نمازی بن جاتا ہے اور ایک دکھ والی بات خدا کی قسم اتنا مجھے دکھ ہوتا ہے یار میں نے دیکھا سفید داڑیاں ہیں پوتے پڑ پوتے والے غسل کا طریقہ نہیں آتا وضو کا طریقہ نہیں آتا میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا یہ پاک کیسے ہوتے ہوں گے میں نے پھر اس کتاب میں غسل کا طریقہ وضو کا طریقہ تیمم کا طریقہ بلکہ مید کو کیسے غسل دیا جائے ان کو کفن کیسے پہنایا جائے یار ایسی کتاب ہے زندگی کے اندر جو قضا نمازی ہوگی ان کو ادا کرنے کا طریقہ بڑی زبردست کتاب ہے ایک یہ کتاب ہے ہم ملاد کیوں مناتی ہیں ملاد شریف پہ لاکھ روپے خرج کرنے اگر وہ چکتے لکھیں جی جواب نہیں دے پاتے میں نے ایسے دلائل دیے جو ملاد شریف کے منکتے وہ بھی ملاد شریف منانے لگ پڑے ایک کتاب ہے توفہ دو محبت بڑے گی یہ ساتہ چہلم کل برسی جو ہم اسالے ثواب کرتے ہیں اس کے اوپر میں نے رسالہ لکھا ہے اور اولیے کرام کے مزارات پر حاضی کیسے دینی ہے وہاں پر توفہ کیسے پیش کرنا ہے ایک یہ کتاب ہے اللہ قریب ہے تو پھر ہم داتا صاحب کیوں جاتے ہیں دات سے دیا کہ کئی نجدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ایک کتاب ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے آج بڑے بڑے عزت والے گھر ان کی بچیاں بچے ساری ساری رات موبائل فون پر نیٹ پر لگے ہیں پھر گھروں سے فرارہ اصل کرتے ہیں لف میریج کرتے ہیں اپنے اپنی خاندان کی عزت خاک میں ملاتے ہیں میں نے اس کتاب میں بتلایا لف میریج کیا ہے اس کا انجام کیا نکلتا ہے اور میرے آقا نے پیغام کیا دیا ہے یار ایسی کتاب ہے کئی نوجمہ لڑکیاں لڑکے پڑھ کے راہ راست پر آگئے ایک یہ کتاب ہے خوشحال گھرانا کیسے ہو ہر بندہ چاہتے ہیں میرا گھر خوشحال بنے میں نے کہا جب تدام میرے آقا کے ملاشری سے کرو گے برکتیں ہو جائیں گی اس کتاب میں میں نے بتلایا ہے کہ میاں کیسا ہونا چاہیے بیوی کیسی ہونی چاہیے ساتھ سسر کہنا یار ایسی کتاب ہے جو گھر اجرنے کے قریب تھے وہ بھی عباد ہو گئے یہ کتابوں کا سیٹ ہے ان کی قیمت تو زیادہ بنتی ہے آپ کو صرف پانچ سو روپے میں یہ سارا سیٹ مل جائے گا چند ایک سیٹ گاڑی میں رکھ کے لائے تھے ایک یہ کتاب ہے سنت وبر اصلاحی بیانات اس میں اکیس بیانات تیار شدہ ہیں اور اس میں ایک بیان میراج شریف پر بھی ہے اگلا مہینہ میراج شریف کا آ رہا ہے نا اور یہ بیان آپ سن کے خوش ہوں گے میں نے مکہ موظمہ میں بیٹھ کے لکھا تھا پڑھو گے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گے اس کتاب کا حدیعہ بھی صرف دو سو روپے ہے یہ چندے کتابوں کے سیٹ ہیں ہم نے آگے بیان کرنے جانا ہے جن ازاد کو چاہیے بہت دعا کے بعد جلی سے لے لیجئے اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق کتابوں کے پڑھو گے